ہلو اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ نے ہماری جینل کو ویزٹ کیا ہوگا آپ کو اپنے جینل کو ویلکم بیک کرتا ہوں دوستو یہاں پر آپ کو دوستے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ سکرین پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہاں پر آپ کو جوبز کے حوالے سے میٹ کے حوالے سے کوششنز ملیں گے اس کے علاوہ آپ وہاں پر پلے ریسٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں پلے ریسٹ میں آپ کے پاس آئے ہو یہاں پر پی پی ایسی ای ف پی ایسی کے لحاظ سے اور میٹ کے نائنز تینس الی ویڈیوز موجود رہیں گی اس کے علاوہ آپ ہمارے پر یہاں دیکھ سکتے ہیں پی پی ایس سی کنسیکچوال ٹینتھر کلاس ٹینتھر کلاس ٹینتھر کلاس کے لحاظ سے پلیلیس بنے ہوئے ہیں آپ یہاں پر ویزٹ کریں گے اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نئے ہیں دوستو یہاں پر آپ سپسکرائب کر دیں دوستو اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تو ہم جلدے ہیں دوستو ویڈیو کی تو دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو آپ کو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہے ہائی آر ایڈوکیشن کمیشن کا بڑا اعلان ہے کہ بریکنگ نیوز دی ہوئی ہے تمام سرکاری کالوجز میں میل فیمیل لیکچرار بھرتی کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے جوبز ٹوینٹی ٹوینٹی جو ہیں لیکچرار پی پی ایس سی کے ثروح ہوں گے یا لیکچرار دوستو آپ اس دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اس میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے کون اپلائی کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا ایکویلنٹ سرٹیفیکیٹ کیا ہے کس کے ذریعے آپ اپلائی کریں گے کہاں پر اپنے اپلائی کرنا ہے اور آپ کے جوبز کیا ہوں گی کون کون سے سلیبس میں آنا ہے تو سب سے پہلے ہے کہ چار ہزار پلس پور ہزار پلس جو پی پی ایس سی لیکچرار ویکنڈ سپورسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ کون کون سے پورسٹ کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں بائیولوجی ہے بہتو نہیں ہے کمیٹر سائنس کمیسٹری کموارس انگلیش ایڈوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں فائن آرٹس جیوگرافی ہوم اکنامیکس ہیسٹری ہیلس اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن اسلامی سٹیڈی ہے اسلامیات بھی ہے ماتھیمیٹکس پنجابی سائکولوجی پولیٹیکل سائنس پاکس سٹیڈی پرشن فیزیکس سرائکی سوشالوڈی سوشال ورک سٹیٹکس اور اردو زالوجی یہ آپ کے پاس ہیں جو ویکنسیز ہیں ان کو پوری ڈیٹیل ہے آپ کے پاس مختلف سیٹیز کے اندر مختلف کالیجز میں یہ ان کی ویکنسیز ہیں موجود ہیں ٹھیک ہے دوستو تو آگے ہے آپ کے پاس ایمپورٹنٹ گائیڈ لینڈ اب یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو گوھر سے سنیے اور دیکھئے کہ کیا کیا ریکوائیڈ ہے آپ نے یہ جو لیکٹرار کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس لازمی ہے پنجاب کے لوگ ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جنڈر آپ کے پاس میل اینڈ فیمیل ہے میل اینڈ فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے دوستو تو پی پی ایسی ہے پنجاب کے لیے پبلک سروس ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے پنجاب میں ہی ہوگا ایج رینج جو دیا ہو ہے ٹوینٹی ون سے ٹوینٹی ایٹھ یئرز اور فائیو اینڈ فائیو ایرز آف ریلیکسیشن نورمل ایج یعنی آپ کے پاس ٹوینٹی ایٹ پلس فائیو ہو جائے گا ٹھارٹی تھری یئرز آپ پھر بھی ریلیکسیشن کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ہے میل کے لیے اور فیمیل ایج کے لیے کہہ ٹوینٹی فارس ٹوینٹی ایٹھ یئرز اینڈ ایٹھ یئرز آف نورمل ریلیکسیشن آپ کو فیمیل کو ایٹھ یئرز کی ریلیکسیشن ہے یعنی ان کی جو ایج لیمیٹ ہو جائے گی ٹھارٹی سیکس ہو جاتی ہے ریلیکسیشن کے ساتھ ایٹھ یوکیشن فاردی لیکچار جو اب یہ دیکھیں کہ ایڈھ یوکیشن کونسی ریکوائیڈ ہے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے یعنی ایم اے ہو یا ایم اے سی اٹلیس سیکنڈ اویئن ان دی ریلیونٹ سبجیکٹ اور ایکوالنٹ کولیفیکیشن یعنی اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے کسی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اسی میں ایم اے یا ایم اے سی کیا ہو سیکنڈ اویئن کے ساتھ یا آپ کو ایکوالنٹ سرٹیفیکیٹ بنا لیں یعنی آپ نے اگر کوئی دوسرے شعبہ کیا ہوا ہے انجینرنگ کا ہے کوئی دوسرا ہے اس کے لیے پھر اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں میٹھ فیزیکس یا کسی بھی شعبے میں تو اس کے لیے آپ کے پاس ایکوالنٹ سرٹیفیکیٹ ہونی چاہیے جس کے وجہ سے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا پوسٹنگ پلیس کیا ہے پوسٹنگ پلیس آپ کو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے پنجاب کے کسی بھی کالج میں آپ کو پلیس کر دیا گے کریکلم فار دیز ریٹن اگزیم ایم سی کیوز اس میں گول کریں کہ دوستو آپ کے پاس ایم سی کیوز ٹائم ٹیسٹ لیا جائے گا جس میں ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہوں گے اور آپ کو ٹائم دیا جائے گا نائنٹی منٹس کا یعنی وان اینڈ ہاف آور آپ کے پاس ٹائم ہوگا اس ٹیسٹ کے لئے اب ہنڈرڈ مارس کیسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ ہنڈرڈ مارس تقریباً ایسے ہوتا ہے کہ ایٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ میں سے کوششن آتے ہیں اور ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہوگا وہ جنرل میں سے ٹیسٹ کے کوششن آئیں گے تو دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں دوستو اس میں آپ کو کو ہم پی پی سی کے قویشن بتائیں گے ایمپورٹنٹ جو جنرل قویشن ہوتے ہیں وہ ہی آپ کو بتائیں گے اور ٹو پ ٹن ٹو کوئنٹی جو ایمپورٹنٹ کوئشن ہیں وہ بتائیں گے اس کے علاوہ آپ کو میت کے حوالے سے سائنس کے حوالے سے پیسٹ بتا دیا جائیں گے آپ اپلائی کرنے کرنا ہے ہاو پلائی آن لائن پر پی پی سی جوب انٹرسٹیٹو کیٹریڈ او پلائی آن لائن پر افیلیں آر افیشل ویب سیٹ پر آپلائی کرنا ہے جب آپ ناپلائی کرنا ہے جب آپ کے پاس ایڈوٹائیزمنٹ ہو ایڈوکیشن قولیفیکشن اور ایڈاینٹس کاؤنٹ والو UhITE آبکہ پورا کلگرینلی کرنی رسوہ یeries واقفیوبیکشن اور ایڈوکیشنپяли کہا جائے گا وہ آپ котором خرفرین ED یعنی اگر آپ کے پاس ایم اے کے بعد ایم فیل کیا ہوا ہے پی ایج ڈی کیا ہوا ہے ایکسپیننس ہے تو آپ کو زیادہ پریفر کیا جائے گا نو ٹی اے ڈی اے ویل بی ایکسپٹی بل فارد اینی کینڈیڈیٹ ان دس ریگارڈ آپ کو ٹی اے ڈی اے کوئی نہیں دیا جائے گا یعنی آپ کہیں پر ٹیسٹ دینے جارہے ہیں تو ٹرائیولنگ کے لیے آپ کو کوئی کچھ پیسے نہیں ملیں گے آپ کو خود اپنے کرچے پر جانا ہیں اونی کینڈیڈیٹس اوپ آردی ریٹن ٹیسٹ ویل بی کالڈ آف آردی انٹرویو ایڈ آل کینڈیڈیٹ سیلیکٹڈ سے فاردی انٹرویو ویل بی ریکوائیڈ تو برین اوریجنل ڈاکومنٹ یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ٹیسٹ دے دیا ٹیسٹ کے بعد آپ پاس ہو گئے تو بھی آپ وہ انٹرویو کے لیے بلائیں گے اور انٹرویو کے بعد آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹ اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں دوستو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ جب بھی جوبز آئیں گے آپ فوراں ہی اپلائی کر دیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اپنی دوستوں کو ساتھ شیئر کر دیں اور ہمیں کومنٹس میں بتائیں دوستو کیسی لگی ویڈیو اس طرح سے آپ کے جوبز آئیں گے ہم فوراں آپ کو مطلع کر دیں گے اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو اور اس ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہم ایسے جوبز کے بارے میں یا اس کے حوالے سے کچھ کوششن کے بارے میں روزانہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں دوستو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ